السلام علیکم لوگ ورثہ میں موجود ہیں ہم اور ڈیفرنٹ کلچر دیکھ رہے ہیں اس سے پہلی والی ویڈیوز میں ہم نے ڈیٹیل سے تمام کلچرز کو آرٹ اینڈ کرافٹ کو آپ کو دکھایا یہ کلاش ویلی کا کلچر ہے کلاش کلاشا کلچر جو بہت ہی مشہور ہے آرٹ کرافٹ اینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے وہاں کے لوگوں کا رہن سہن برطن گھروں کا رہن سہن وہاں کے مکانات کس طرح کے ہیں لوگ کس طرح کے ہیں اور ڈریسز کس طرح کے ہیں فیض منفیز کی پورٹری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیواروں پر لوگ ورثہ میں لوبیز بنی ہوئی ہیں اور پاکستان کے تمام کلچر کو بڑی حبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے آپ اس کو پکٹوریل فارم میں اس کو دیکھ سکتے ہیں درہہیبر پختون کلچر پٹھان کلچر ہیبر پاس اس علاقے کے رواج لوگوں کا رہن سہن ڈریسز مرد عورت کے کپڑے آپ دیکھ سکتے ہیں کلاکاری دیکھ سکتے ہیں آپ وہاں کے لوگ کس طرح رہ رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں وہاں کی دکانیں کس طرح کی تھی کس طرح کی ہوتی ہیں اور وہاں کی میوزک کیسی ہے زورات کیسے ہیں یہاں پر برتن کیسے ہیں لوگوں کو ڈریس پگڑی جیولیری آپ دیکھ سکتے ہیں چاندی سے کوپر سے بنی ہوئی برتن جیولیری پرانے زمانے کی ٹریڈیشنل جیولیری سلور جیولیری پنجاب سلور جیولیری پنجاب دکھائی گئی ہے پنجابی کلچر کو کیا خوبصورتی ہے مٹکہ گھڑا پتھانوں کا مٹکہ پتھان کون سا مٹکہ گاؤں میں یوز کرتے ہیں ہیبر پہتن ہوا میں کس طرح کے گھڑے یوز ہو رہے ہیں دہاتوں میں سندھی مٹکہ دکھایا گیا کھاپر سے بنا ہوا پنجابی مٹکہ لاہور میں پلیٹیں اس وقت کی برطن ٹریڈیشنل جیولیری کو دیکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سلور کوپر سے بنی ہوئی جیولیری برطن مٹکے مختلف قسم کے گھڑے آپ نے دیکھے جیولیری آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کیپ ٹوپی چپل سراہی اور روزمرہ کے علاق جو گھروں میں یوز ہوتے ہیں مختلف قسم کے میٹل سے بنے ہوئے پوزار آپ دیکھیں برطن پیالہ کیتلی سراہی اقبال کا شیر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا کپڑے جوتے کالین اقبال کی پولٹری آپ نے دیکھی کروان کلچر آپ کو نظر آئے گا یہاں پر ریشم کا کروبار ریپیزنٹ کیا ہوا ہے یہ جگہ یہ دیکھیں جی یہ ریشم سلک روٹ کو ریپیزنٹ کر رہا ہے کس طرح ٹریڈر کاروان ایک ریشم کے کافلے یعنی سلک روٹ چائنہ سے پاکستان دیگر لوگ کس وقت تجارت کس طرح کرتے تھے ڈیفرنٹ کلچر کو پکٹوریل فارم میں کالین کپلوں کو سلک کے کپلوں کو دکھایا گیا کپلا دکھایا گیا آپ کو سینٹرل ایشیا کا کلچر دکھایا گیا نمائش بہت زبردست طریقے سے سینٹرل ایشیا یہ دیکھیں انڈیا کے جو آج کل شہر ہیں ان کے نام پاکستان سے پاکستان پر جو چھاپ ہے ترکش کلچر کی سوفیزم کی آپ ارتغرل ڈراما میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کبنی زبردست طریقے سے دکھایا گیا تھا آپ دیکھیں سوفی کی لائف کی اس طرح کی ہوتی ہے حگیہ سوفیہ مسجد کو دکھایا گیا ہے غیرے اے مصطفیٰ کمال اتا ترک اور سلطان جو تھے ترکش عورتوں کا لباس رہن سہن اور یہ آپ دیکھیں گے یہ کون سا سلطان ہے ترکی کا سلطان اور ترکش جو پاکستان کے ساتھ ان کے کلچرل لنک تھے ترکش میوزک وغیرہ پاکستان اور ترکی کا فلیگ آپ دیکھیں گے پاک چین پاک ترکی جینے میں صرف کلر کا فلیگ کلچرل لیگیسی ہے ترکی کے ساتھ پاکستان کی یہ کون سا ہے کاغان کے گجر کاغان منصرہ کا علاقہ ہے اور کاغان کلچر کاغان ناران کاغان اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ایمان کے لوگوں کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا بچھونا اور کس طرح لوگ رہ رہے ہیں کس طرح کے ان کے گھر ہیں کس طرح کے وہ اوزار یوز کر رہے ہیں اور علاقے آپ کو پہاڑ بتائے گئے ہیں دریا بتائے گئے ہیں اور بالاکورٹ کا ایریا اسی طرح ان کا رہائش رہن سہن کلچر کوئستان آپ کو دکھایا جائے گا اور انڈس کوئستان آپ دیکھ سکتے ہیں کوئستان کا کلچر اس کو کیا کہتے تھے انڈس کوئستان کوئستان کے پی کے کا سبسل ایک بڑا زلہ ہے چطرحال کے بعد بڑا زلہ اور یہاں پر آپ کو اس سے آگے آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں تو گلگت بڑا زلہ آتا ہے ایک سوات کوئستان ہے اور ایک ہمارا آپ کو گلگت بڑا زلہ میں لوگ کس طرح رہتے ہیں اس طرح کوئستان کے بعد کوئستان یہ پولو گیم بتائی گئی ہے